نمش کر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بہدوریہ ایک بچہ جو اپنی عجیب و غریب بیماری سے گرشت ہے معصوم بچے کو سپائنل مسکلور انٹروفی یعنی اس ایم اے ٹائپ ون کی نام کی بیماری ہے بچے کے ماتا پتہ اسے بچانے کے لیے ہر طرح سے گوہر لگا رہے تھے بچے کے علاج میں دس لاکھ نہیں بلکی سولہ کرڑ روپے کی ضرورت ہے کچھ مہینوں میں معصوم کی مدد کے لیے کئی لوگوں نے اپنے ہاتھ بھی آگے بڑھائے خاص بات یہ ہے سی ایم یوگی نے بچے کے ماتا پتہ سے ملاقات کی ہے پیسے کوئی گھٹا ہو رہا ہے پر بچے کے لیے علاج کے لیے آگے کی پلاننگ کیا ہے اسے جاننے کے لیے معصوم انمہ کے ماتا پتہ کے ساتھ ہم جڑ چکے ہیں اور آپ سے بات بھی کرائیں گے آپ کو بتا دیں کہ یہ ایسے میں ٹائپ ون بیماری کے ایسی بیماری ہے جس میں بچے کے سانس لینے میں نگلنے میں اور اس کے شریر میں جو سنچالن ہوتا ہے تنتر کا تنتر کا وہ سوچاروں روح سے نہیں ہوتا ہے جس سے بچوں کو بیٹھنے میں چلنے میں اور سانس لینے میں اور نگلنے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنے پڑتا ہے اس کے لیے جس انجیکشن کی ضرورت ہے وہ سولہ کرڑ روپے کا انجیکشن ہوتا ہے جس جو مانگانے کے لیے ماتا پتا اپنی پوری جد و جہد کر رہے ہیں اور سماج میں پورے بھارے سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کی سائطہ کی جائے اس خبر پر ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں انمائی کی ماتا جی انکیتہ سنگھ انکیتہ جی ہم جاننا چاہیں گے کہ اس بیماری کے بارے میں آپ درشو کو کچھ بتائیے اور آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ آپ کے بیٹے کو یہ بیماری ہے جب میرا بچہ پیدا ہوا تھا تو وہ پیدا ہونے کے بعد نو دس دن کے لیے نائی سیو میں تھا تو کافی کمجور پیدا ہوا تھا تو پھر اس کے بعد جب وہ گھر آیا تو دو مہینے تک وہ سوتا تھا زیادہ ایکٹیویٹی کچھ دکھاتا ہے تو سٹارٹنگ میں بچے زیادہ سوتے ہیں تو ہم لوگ بھی دھیان نہیں دیا کہ یہ زیادہ پیر نہیں پٹک رہا ہے یا ایسا کچھ ڈیلی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا ہے جب یہ تین مہینے کا ہوا اور میں اس کو گود میں اٹھاتی تھی تو اس کا سر دائیں بائیں لڑھک جاتا تھا کبھی بھی سٹیبل نہیں ہوتا تھا اور میں نے دھیان دیا کہ اپنے پیر کو بھی زیادہ چلاتا نہیں ہے جو کہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے وہ بہت زیادہ کیک کرتے ہیں تو یہ ویسے کیکنگ نہیں کرتا تھا تو ہم لوگ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوا تو ہم لوگ لکھنو دکھانا شروع کیے تو وہاں پہ بھی کچھ پتہ نہیں چلا ڈاکٹروں کو انہوں کو لگا کہ ایسے کئی کئی بچوں کا مائل سٹو سلو ہوتا ہے مائل سٹو جو ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ بھی کریں آپ تھوڑی فیزیو تھرپی بغیرہ کرائیے تو ہم نے اس کی دو مہینے فیزیو تھرپی کرائی لیکن کچھ ہمیں فرق دکھا نہیں آپ کو انکتیہ کبھی پتہ چلا کہ آپ کے بچے کو یہ بیماری اور یہ ڈائیگنوز کہاں پہ ہوا آپ اس کو کہاں لے کے گئے تھے آپ جب ہم میں یہاں سے فائدہ نہیں ہوا تو ہم اس کو دلی سرگنگا رامے لے گئے دکھانے کے لیے وہ 20 جولائی کو اور 21 جولائی کو ان کا ٹیسٹ ہوا اور 29 جولائی کو اس کا ریزلٹ آیا جو کی دس سے بارہ دن لگتا ہے تو اس کے بعد اس میں ریپورٹ آئی کہ میرا بیٹا اس میں پوزیٹیو ہے اس میں ٹائپ ون ٹائپ ون سب سے سیویر فارم آف اس میں ہوتا ہے آپ کے بیٹے کو سانس لینے میں اور نگلنے میں بھی سمسیاں کو سامنا کرنا پڑا رہا تھا جی سر اس کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہی ہے کہ جو اس میں ٹائپ ون کے بچے ہوتے ہیں ان کو ان کی میزر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ سانس لینے نہیں پاتے ہیں اور اگر ان کو ٹائم سے انجیکشن نہیں لگتا ہے تو وہ ان کا دو سال تک جینا مشکل ہے آپ نے پرشاہ سن سے بھی اپیل کیا آپ نے یوگی جی سے بھی اپیل کیا آپ نے وہاں کے ویدھائک سانس لینے سے بھی آپ نے ملاقات کیا ہے انہوں نے بھی آپ کو آسواسن لیا ہے ساتھ میں فلم کلاکاروں نے بھی جس میں سونو سود بھی ہیں انہوں نے بھی آپ کی کافی مدد کری ہے جس میں مجھے جانکاری جہاں تک آ رہا ہے بھی آپ کو بھارت سے ملا ہے ان کی اپیل پر اور اب تک آپ کے پاس ایک کروڑ تیس لاکھ آسواس کا پیمنٹ آ چکا جو کی ابھی بہت چھوٹی رقمے سولہ کروڑ تک پہنچنے کے لیے تھوڑا سا بتائیے کیسے اس کی شروعات ہوئی کیسے آپ نے اس محیم کو آگے بڑھایا سر جب ہم لوگ کو پتا چلا کہ یہ اس میں پوسٹیو ہے اور ڈاکٹر نے ہماری بتایا کہ اس کا ایک کلاج ہے ایک انجکشن سولہ کروڑ روپے کا تو اس وقت تو ہمارے سارے سپنے جو ہم اپنے بچے کو لے کر دیکھے تھے وہ سارے ہمارے ٹوٹ گیا صحیح بات میں سمجھ سکتا ہوں کہ سولہ کروڑ روپے بہت بڑی رکم ہوتی ہے کیسے بہت ستا کی جائے گی ہم مدیم پریوار کے لیے سولہ کروڑ تو ہم سپنے بھی بھی نہیں جانتے اس میں زیرو کتنا ہوتا ہے پھر ڈاکٹر نے بتایا مطلب انہیں بھی پتا تھا کہ سولہ کروڑ ایک بہت بڑی رکم ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا میرے پاس کتنا ٹائم ہے تو انہوں نے یہی بتایا کہ اس انجکشن کا ان کو لگنا بہت ضروری ہے اگر چاہتی ہے کہ بچہ آپ کا جیویت رہے تو ہم نے اور ایک دو پیرنٹس کے بارے میں سنا مطلب ہم پڑھنا شروع کی اس میں کے بارے میں تو ہمیں پتا چلا ایک دو پیرنٹس تھے مومبائی کے جنہوں نے فنڈ ریز کر کے اپنے بچوں کو یہ انجکشن لگوایا تھا تو میں نے بھی یہ موہم اپنی ایک تاریخ سے شروع کری فنڈ ریزنگ کی امپیک گروہ کے مادے ہم سے انکیتہ جی آپ کو آپ کے چھت کے لوگوں کتنا سمرتھن ملا وہاں کے ویدھا ہے گو سانسا جو بھی تھے ان کا کتنا سمرتھن آپ کو ملا ہے حالانکہ دیش واسی آپ کے ساتھ میں ہیں آپ کا پوری سانبھوتی رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں آپ کا بچہ جلدی جلدی مطلب سوست ہو جائے تو تھوڑا اس بارے میں جانکاری دیجئے سر سروات میں ایکیس دن تک ہمارے پاس کچھ فرن نہیں آئے ہمارے اپنے پریوار اور دوستوں کے مادہم سے فرنڈ آئے تھے کوئی پندرہ سولہ لاکھ روپے پھر اس کے بعد میں نے اپنے جو لوکل میں سماسے ہوئی لوگ ہیں جن میں سے ایک عجید بھائیہ ہیں عجید سر ایک پیسس آفیسر ہیں لکھنو میں ان سے میں نے بات کری انہوں نے اس موہم میں میرا ساتھ دینے کے لیے بولا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا اس میں پھر دیرے دیرے ہمارے سلطانپور کے جو کس بھونپور اتھان سمیتی ہے گھر سلطانپور فاؤنڈیشن ہے اور ایسے کرتے کرتے آس پاس کے سارے جلے کے لوگ دیرے دیرے جیسے بات بڑھتی گئی لوگوں کو پتا چلتا گیا اور لوگ میرے ساتھ جڑتے گیا پھر اس کرم میں یہ ہوا کہ دیرے دیرے کچھ ودایق لوگ بھی آنے لگے بخش میں انہوں نے لیٹر لکھا میرے لیے ماننے مکہ منتری جی کو جو ہمارے چھتر کے ودایق تھے اور میرے چھتر کے ودایق نہیں ہیں انہوں نے بھی لکھا اور ایک ساہگنج کے ودایق جی ہے رمیز سنگ جی وہ انہوں نے ایک لاکھ ایک ہزار کا ہمیں سہیوگ راسی بھی دی ہے اور ہمارے کادیپور چھتر کے ودایق ہیں راجز گواتم جی وہ ان کے مادہم سے ہم کل مکہ منتری جی سے بھی ملے انکیتہ جی آپ کی سی ایم یوگی سے بھی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے بھی آپ کو آشواسن دیا ہوگا تو انہوں نے کیا آشواسن دیا اور کہاں تک سہیوگ کی انہوں نے بات سے جی جی ان سے ملنا مجھے کافی اچھا لگا اور کافی اچھے انہوں نے ہمیں ٹریٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ جو یہاں سے سرکاری روپ میں ہوتی ہے چیزیں جو بھی پوسیبل ہے وہ وہاں سے ہوگی اور انہوں نے ودایق راجز گواتم جی سے بھی کہا کہ آپ ان کی اس محیم میں مدد کریے ان سے جو بھی بن پڑے آپ لوگوں سے ان کی مدد کریے اور اس محیم اور بولے کہ آپ اس کا اکچار کرائے بچہ ٹھیک ہو جائے انکیدہ جی ملنے کے باد آپ کو سرکاری کتنی سہیتہ ابھی تک نہیں ملی ہے ہمارے اپنے چھتر کے ودایق سے بھی نہیں ملی ہمیں اگر سہیتہ کی بات کی جائے تو جس طرح سے crowd funding ہمارے پاس crowd کی سہر کے نگر پالی کا دکش بابیت جائس وال جی انہوں نے 21 جا روپے ہمیں دیا تھا ہمارے اپنی چھتر سے ہمیں ایک یہ سہیت راسی پراب ہوئی ہے اور فلم ابھی نیتہ سونو سو جی ہیں انہوں نے ہمارے لئے اپیل کی ان کے اپیل کے بعد ہمارے مہم کو بہت تیجی ملی اور ایک جو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ فراڈ نہیں ہے جس سے ہمارے مہم میں بہت تیجی ملی اور ہمارا پیسہ بھی کافی تیج بڑھا ہے انکیتہ جی ہم جانا چاہیں کہ انمی کی ابھی استطی کیا ہے اور اس کا علاج اس سمجھ چل رہا ہے تو اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اس کی کوئی اور دواء نہیں ہے اس سولہ کروڑ انجیکشن کے علاوہ تو اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے مسئل ایک فیجیو تھیرپی ہم لوگ کرتے ہیں ڈیلی گھر میں بھی کرتے ہیں اور باہر بھی کراتے ہیں مطلح پروفیشنل فیجیو تھیرپیس سے جی تو یہی ہو رہا ہے اور باقی اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے جب تک وہ سولہ کروڑ کا انجیکشن نہیں لگے گا آپ کو ڈاکٹر ضرور یہ بتائیں ہو کہ سولہ کروڑ کا انجیکشن جو لگنا ہے اس کو کب تک کس سمدی تک اس کو سر بولا جی میم نے کہا جو ہماری ڈاکٹر ہے جنیٹک دیپارٹمنٹ انجیکشن جلدی لگے گا کیونکہ بہت لیٹ سی انجیکشن لگے گا تو بچہ پھر وہ چیز نہیں کر پائے گا ویسے کہنے کے لیے کہ میرے پاس دو سال کا سمہ لیکن اگر دو سال پورے ہوتے ہوتے انجیکشن لگے گا تو انجیکشن کبھی کوئی اثر نہیں رہ جائے گا انکیتا جی آپ ہمارے چینل پائیم ٹی وی کے مادیم سے ایک اپیل کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ سکتے ہیں جلدی سوست ہو جائے کچھ بتائیے ہمارے ساتھ انمائیو کے پریوار کے صدر سے جڑے ہوئے ہیں اور میں جاننا چاہوں گا کہ ماتا جی آپ کیا سوچتی ہیں انمائیو کو کتنے جلدی سوست ہو جانا چاہیے دیشواسیوں سے کیا پیل کرنا چاہتی ہیں تو جیسا کی ابھی آپ نے دیکھا کہ انگیتہ جی کے پریوار کے صدر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ہر کوئی مہباب اپنا چاہتا ہے کہ ہمارے بچے سوست رہیں خوش رہیں ایک لمبی آئیو جی ہے آپ کو اس بیماری کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ بیماری بیٹین میں سب سے آدھا پائی جاتی ہے اور یہ انوارشک بیماری ہے یہ کہیں نہ کہیں سے مہباب سے ٹرانسفر ہوتی ہے ایسے میں کی جو بیماری ہوتی تین ٹائپ کی ہوتی ہے اس بیماری کا انجیکشن بیٹین میں نہ بن کے امریکہ میں ہی بنتا ہے اور اس کو اس انجیکشن کو وہاں سے یہاں لانے کے لیے پوری اس بیماری میں سب سے آدھا جو روگی ہوتے ہیں وہ بیٹین میں ہی پائی جاتے ہیں آپ کو بتا دیں ہر ماتا پیدا کے لئے اپنے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں انمیہ کو آج پورے بھارت سے پورے ودیش سے ہر جگہ سے پورے دیشواسیوں سے ایک سولہ کروڑ کی انجیکشن کی ضرورت ہے سوہ عرب کی جنسانکھیا والے دیش میں اگر بوند بون کر کے بھی ایک چھوٹا سا ایمانٹ دیا جائے گا تو جاہیسی بات ہے ہم اس بچے کیا بہت سے بچوں کی جان بچا سکتے ہیں سولہ کروڑ کا ایک جنسان کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے ان بھارت واشیوں کے لئے اچھاہیں تو ایک آرام سے ان چیزوں کو ہم ان کے لئے اپلپت کرا سکتے ہیں کسی کا جیون بچا سکتے ہیں ہر مہباب کی طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ انمیہ سوست رہے ایک لمبی آئیو جیے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بھاؤ بھینی اپیل سجدہ پون اپیل دیشواسیوں سے کری ہے کہ ان کے بچے کو بچانے کے لئے ایک سولہ کروڑ کی انجیکشن کی ضرورت ہے جس کے لئے چھوٹا چھوٹا آنس دان سب ہی کریں جیسے ہم اس کی جان بچا سکیں فلال اس خبر میں بس اتنا ہی دیش پردیش کے لئے جڑے رہیے ہمیں ساتھ پرائیم ٹی ویز کے ساتھ نمشکر